بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ماری یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں تو آج ہے بچوں کی چھٹی بچوں نے مجھ سے فرماش کیے کہ ممہ ہمارے لئے اپنے ہاتھ کے سپیشل قسم کے پراتھے بنائیں کیونکہ آج کل گرمیوں کے دن میں تو ہم بہت ہی لائٹ سا ناشتہ کرتے ہیں صبح یا تو چائے پا پکھا لیتے ہیں یا ساتھ میں چائے اور بریڈ وغیرہ تو آج بچوں کیلئے میں بنا رہی ہیں پراتھے کیونکہ بچے اکثر صبح میں ناشتہ کر لیتے ہیں پراتھے اور انڈے وغیرہ کا تو پھر وہ دوپیر کو کھانا نہیں کھاتے اس لیے دوپیر کو کھانے کی بھی چھٹی ہو جاتی ہے بندہ آرام سے اپنے بچوں کو اپنی پسند کا ناشتہ بھی بنا دیتے ہیں تو یہ میں نے پیڑے بنا کے رکھ دی ہیں اس لیے میں نے دو تین طرح کے پراتھے بنائے ہیں تاکہ جو بچہ پراتھا کھانا چاہے وہ اپنی مرضی اپنی پسند کا ہی کھا لے گا اس طرح سے پراتھے بنا لیے ہیں ساتھ میں بن رہی ہے ہماری گرم گرم چائے اور آج میں نے بنایا ہے چلی فلکس والا انڈا کیونکہ بچے ہاف فرائے اور ہملیٹ کھا کھا کے بورو جاتے ہیں اس لیے آج میں نے انڈوں کو پھینڈ کے اس میں سے تھوڑی سی چلی فلیک اور تھوڑا سا نمک ڈال کے ان کو بنا کے دیئے ساتھ میں آج چھٹی کر دینا ہے تو کافی گھر بکھڑا ہوا تھا ساتھ ساتھ ہمارے گھر کی صفائی بھی چل رہی تھی آج چکے چھٹی ہے تو ساتھ میں میں مشین بھی لگا لوں گی تاکہ میرے کام ساتھ ساتھ چلتے رہے ہیں یہ نکال ہے ہم نے فالسے کا شربت جو کہ پچھلے سال میں نے فریز کر لیا تھا تو اب بھی وہ اسی طرح کا ہے تو آج میں نے نکال ہے تاکہ یہ بنا کے پی لیں کیونکہ آگے فالسے کا موسم آگیا ہے تو میں اس کی ریسیوی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ یہ میں بنا کے رکھتی ہوں اور پورے ایک سال تک سٹور کی ہوگا فالسہ ہم استعمال کرتے ہیں بلکل بھی خراب نہیں ہوتا تو ساتھ میں آج ہمارے کسٹرمر کی جو رہے کھانا تھا تو ہوں میں بنا رہی تھی بھنڈی کی سبزی جو کہ بہت ہی مزی کی بنتی ہے اور گرمیوں میں تو بہت ہی لا جواب لگتی ہے تو پہر کے کھانے میں تو آئیں اس کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے لیا ہے پیاز اور ٹرماتر کیونکہ یہ بھنڈی کی سبزی ہے تو اس میں پیاز اور ٹرماتر کافی مقدار میں جائیں گے تو اس میں میں نے لیا ہے تین پاو کے قریب پیاز اور اتنے ہی لیا ہے ٹرماتر کیونکہ اس میں تھوڑی ستھوڑی سی گریوی ہو بہت زیادہ گریوی نہ ہو پیاز چھیل کے آپ لچے دار کٹ لیں اسی طرح سے آپ پتھلے پتھلے پیاز کٹ لیں چھولے پہ میں نے رکھ لیا ہے پتیلہ اس میں میں ڈالوں گے آئیل کیونکہ یہ بھنڈی کی سبزی ہے اس میں آئیل بھی پڑھتا ہے کافی ساتھ میں اپنے اس میں ڈال دوں گی پیاز آپ نے پیاز کو بہت زیادہ براون نہیں کرنا جس طرح ہم گوشوالی سبزی نے پتیلے میں میں نے ڈال لیا ہے پیاز پیاز کو آپ نے بہت براون نہیں کرنا بلکہ ہلکا سا گولڈن فرائی کرنا ان کو کیونکہ سبزی میں بہت زیادہ براون پیاز اچھی نہیں لگتی اس کے ساتھ ہی اس میں میں ڈالوں گی ٹاماٹر جو کہ دیکھیں کتنے لال لال ٹاماٹر ہیں کچھ مسالہ جات جو میں پہلے سے ہی پلیٹ میں ڈال کے لے آئی تھی تو وہ مجھ سے نیچے گر گئے ہیں ساتھ میں میں نے ڈالا ہے سرخ مسالہ نمک خلدی تھوڑا سا زیرہ اور ہم ڈالیں گے پانی تاکہ پیاز ہمارا اچھے سے نرم بھی ہو جائے تو دیکھیں پیاز ہمارے تھوڑے سے نرم ہو چکے اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹاماٹر بھنڈی ہر طرح ہی اچھی لگتی ہے چاہے آپ گوش میں بنائیں انکیمے میں بنائیں سمپل بھنڈی بنا کے کھائیں بھری ہوئی بنائیں بہت ہی اچھی لگتی ہے گھرمیوں کے کھانے میں تو بھنڈی بہت ہی لا جواب لگتی ہے تو میں آپ کے ساتھ کئی طرح کی بھنڈی کی ریسپی شیئر کروں گی تو یہ بھنڈیا میں نے اس میں ڈال دیں ہیں چونکہ آج کل گھرمی کا موسم ہے مئی کا مہینہ چل رہے تو بہت زیادہ سخت گھرمی پڑھ رہی ہے اس لئے آپ کو چاہیے کہ اپنی بچوں کو ٹھنڈے ٹھنڈے کھانے دیں ان کو زیادہ سے زیادہ مشروبات پلائیں گھنے کا جوس پلائیں چھوڑیں تو دو ڈھکن اس پر میں نے ڈال دیں ہیں سرکے کے اور اس کو میں اچھی طرح سے ڈھک لوں گی اس میں پانی آپ نے بلکل نہیں لگانا چونکہ اگر سبزی کو پانی لگ جائے تو پھر سبزی کا ویسا ٹیسٹ ہی نہیں رہتا اس لئے میں پانی نہیں لگاؤں گی اور جو پیاس ٹرماتر کا ہی پانی ہوں گا یہ اس میں ہی نرم ہوں گی ساتھ میں میں ڈالوں گی مرچیں تاکہ مرچی کی خوشبو بھی اس میں چلی جائے اور اب اس کو میں لگا لوں گی ڈھکن اور آنچ ہوگی دھیمی تاکہ اچھی طرح سے یہ بھون کے پک جائے تو دیکھیں کتنے مزیدار سی گل چکی ہے کھلی کھلی ہوئی بھنڈی ہماری بھن کے تیار ہو چکی ہے یہ بھنڈی بھن کے تیار ہو چکی ہے اب میں نے پنچان ہے اپنے کسٹمر کو کھانا اس کے ساتھ ہی میں اپنے آج کے ولوکر انٹ کروں گی آپ سب سے گزارش ہے کہ میری چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک اور سبکراب کریں تاکہ میرا بھی ہنسلہ بڑے اور میں آپ کے ساتھ اچھے سے اچھا ولوکر شیئر کروں اللہ حافظ